سورہ سواد مکی ہے 88 آیات اور صرف پانچ رکو ہے یہ سورہ قمر کے بعد نازل ہوئی ہے نزول نمبر 38 ہے اور حسن اتفاق سے ترتیب بھی 38 ہے سورت کے اندر کچھ مخلوقات کا تذکرہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ کی قدرت کا بطور موجزات کا بیان ہے ماں قبل کی سورت میں ملائک کو گواہ بنایا توحید اور وقوع قیامت پر اس سے پہلے نیکان زمانہ کو گواہ بنایا توحید اور وقوع قیامت پر اور اس سورت میں انبیاء علیہ السلام کو گواہ بنا رہے ہیں وقوع قیامت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے آجید ہو حضرت بنوری معرفہ سنن میں لکھتے ہیں سب سے پہلے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھا تھا اس کا ہاتھ کٹا گیا سواد حرفن مشیرن علی اللہ سواد حرفن یدلو علی اعجاز رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم سواد یہ پیغمبر کا مقام اور قرآن نصیت والا یہ پیغمبر کا اعجاز نصیت والا اِنَّا نَحْرُ نَزْدَلْنَا الزِّكَرْ وَحَاذَا ذِكْرُ مُبَارَكُنْ ابن عباس کہتے ہیں زِذْذِكَرْ زِذْشَرَفِ وَشَانِ وَالْمَقَانِ زِذْشَرَفِ وَالْمَقَانِ زِذْشَرَفِ وَشَانِ وَالْمَقَانِ بلکہ کافر لوگ غرور اور اختلاف میں پڑے ہیں عزت غرور نفس وَقَمْحَكَمْحَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ کتنے حلاق کر چکے ان سے پہلے امتیں فَنَا دَوْ چِیفْ پَڑے وَلَا تَحِينَ مَنَاسْنَ تَوَقْ بَچْنِكَا وَعَجِبُوا انجَاءُمْ مُنظِرٌ مِنْحُ تاجب کرنے لگے کہ آیا ان کے پاں درانے والا ان میں فَقَالَ الْقَافِرُونَ عَذَا صَاحِرُ الْقَزْدَابِ کہنے لگے کافر لوگ جادگر بہت جھوٹا ہے عزت کو کہنے لگے عجالَ الْعَالِحَةَ الْعَلَحَوْا وَاہِدَارِ آیا سمجھتا یہ کہیں معبودوں کو عیت اِنَّا حَذَا لَشَيُنُوْ جَارِ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے مشرقین نے کہا کہ بارش برسانے کے لیے علایدہ محبود بیٹا دینے کے لیے علایدہ محبود غم دور کرنے کے لیے اس سارا کام ایک خدا کیسے کرتا ہے اللہ تین کو ایک سمجھنا تین کو ایک سمجھنا یہ مشرقین کا عقیدہ تھا تین کو ایک سمجھنا یہ عیسائیوں کا گندہ عقیدہ ہے تسریف فتوئید تین طلاب کو ایک سمجھنا غیر مقلدوں نے یہی سے لیا ہے کفار اور مشرقین کے جنڈ اور رمائندے نبالے ہلکوسری فیڈش واق وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ چل پڑے کچھ سردار ان کے آپس کمانا ہو گئے اقبہ بینے ابھی محید مجاہد نے کہا ہے انیمشو لوگوں سے کہا چلو بے شک یہ تو ایک چیز ہے جس کا کوئی مطلب ہے اس پیغمبر کا اس تقریر سے ہماری درگاؤں کو اور متوں کو برا کہنے سے کوئی غرض ہے مَا سَمِعْنَا بِحَاذَا فِي الْمِلَّتِ الْآخِرَةِ ہم نے نہیں سنا ایسی بات گذریوی ملتوں میں انہازہ الا اختراق نہیں ہے یہ مگر بہت دور کی بات یا اختلاق اختلقہ گھڑیوی بات گھڑیوی بات کیسے آپ درگاؤں کے خلاف تقریر کریں یا وہ کہیں ہم نے کبھی نہیں سنا اَنْزِلَ عَلَيْهِ الرِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیا نازل ہو گئی نصیت اس پیغمبر پر ہمیں آنے درمیان بل ہم فی شک منذکری بلکہ یہ شک میں ہیں میری یاد سے بل لما اززوخ و عذاب بل یہ ان قریب شکنے والے عذاب ابھی تک چکے ہی نہیں عذاب اَمْ عِنْدَا اُمْ خَضَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَابِ یا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمتوں کے جو غالب اور سب کچھ دینے والا ہے اَمْ لَهُمْ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ وَمَا بَيْنَوْمَا یا ہے ان کی سلطنت یا ان کی سلطنت یا اسمان و زمین میں اور ان کے درمیان میں فَلِيَتْتَقُو فِي الْأَسْبَابِ پس یہ چڑھ جائے رسیوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہی منقطع کر رہے چلو آسمان پہ چڑھ جائے یہ ہے اس کو کہتے ہیں تحبیر کے لئے بات بندوں کو بے بس کرنا آجست کرنا ایک لشکر وہی پر پٹا ہوا ہے گروہوں میں سے ایک لشکر وہاں پر پٹا ہوا ہے گروہوں میں سے وہ گروہ کو نے تفصیل تقزیب کیل سے پہلے نوو علیہ السلام کی قوم نے اور قومیات نے اور فراؤن نے جو کیلو کی سزا دیتا کس سے ناراض ہوئے فراؤن تو اس کے جسم پر کیل لگاتا تھا اوتاعت وطت کی جماعی کیل میخ ہو گئے تھے اور یہ فراؤن ازل اوتاعت کے معنی ہے وہ فراؤن جس کی حکومت بڑی وضبوط تھی وَسَمُودُ وَرُقْسَمُودِ وَقَوْمُ الْوْتُ وَلُوتِ علیہ السلام کی قوم وَاَصْحَابُ الْأَيْكَ جَنْدْ وَالِ شُوِبَ علیہ السلام کے لوگ اولائے کل احضاب یہ سارے گروہیں پٹھے گئے ان کلل اللہ کذبر رسولہ نہیں ہے یہ مگر تقذیب کر چکے تھے پیغمبروں کی فہاق اے قوم آن پڑا ان پر احضاب وما ینظر ہاں اولائے لسوحتا واحدا نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک ہی چیخ کو پس یہ انتظار نہیں کرتے ایک عذاب کے چیخ کا مالہا من فواق نہیں ہوگا اس میں کوئی وقفہ وقالو یہ کہیں گے ربنا اجلنا اتنا اے پروردکار جلدی بیج دے ہمارا اس عذاب قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے پہلے توبہ یہ عذاب الہی کا انکار مشرقین کرتے تھے کہ زحاق اور مجاہد نے ابن عباس سے نکل کیا ہے کہ اس جرم کے اکثر مشرقین مرتقب تھے کیسے اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں جو تم کر سکتے ہو کر لو اس پر علامہ یا قولونا جم جائیے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں وَسْكُرُ عَبْدَنَا دَعُودَ زَلْعَيْدَ یاد کرو مارا بندہ دعود ہاتھوں والا اِلَّهُ اَوَّا بِشَكْوَمْ کو چاہنے والے تھے اللہ